بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی رمضان المبارک میں افطاری کے ٹائم پہ کچھ یونیک کھانے کو دل چاہے ٹکیاں کھانے کو دل چاہے آپ کا دل چاہے کہ کچھ ایسا بنایا جائے کہ دسترخان کی شان بڑھ جائے آپ اس کو ٹکیاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کٹلٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کباب بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کچھ چیز کے بنیں گے بند گوبی کے بنیں گے بند گوبی کے کٹلٹ کباب ٹکیاں آپ رمضان شریف میں افطاری کے ٹائم کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں خستہ ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنیں گی میرے بھائیو آسان الفاظ میں بتانے والا ہوں تو بچھوں سے دیکھئے گا میں آدھا کلو بند گوبی کا پھول لائیا اس کو سلاحات کٹر کی مدد سے اس طریقے سے میں نے سلاحات کٹر میں سے نکال لیا اس کنڈیشن میں آگے جس طریقے سے آپ زنگر برگر میں لگاتے ہیں اس کے ساتھ کا ایک بال لے لیا اس کے اندر ہم بند گوبی کو شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنیں گا اس کے اندر ہم نمک لگائیں گے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلی چیز کیونکہ جو بند گوبی ہوتی ہے یہ ذائقے میں جو اس کا مزاج ہے موقع طرف کرنا جو اس کا مزاج ہے ذائقہ ہے تھوڑا تورش ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے ہمیں اپنے کباب میں تورش پاننے چاہیے صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر ون ٹی سپون بھر کے نمک لگائیں گے نمک تھوڑا سور لگا دیں گے نمک ہم اس لیے لگائیں گے تاکہ یہ نمک جو ہے نا یہ پانی چھوڑے گی اور ہم اس کے پانی کو ریموو کریں گے نچوڑیں گے اور یہ نرم بھی ہو جائے گی نمک لگا کے ہم اس کو اوپر سے کور لگا دیں گے اور یہاں پہ لے آئیں گے اس طریقے سے کھولتے ہوئے بند گو بھی گو نچوڑنے کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو کھول لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چوب کی ہوئی پیاز ہے میرے پاس 2 ٹی بل سپون چوب کی ہوئی پیاز شامل کر دیں گے سبز مرچیں چوب کی ہوئی 2 سے 3 عدد شامل کر دیں گے یا 1 ٹی سپون بھی کہہ سکتے ہیں 1 ٹی بل سپون دھنیا سبز چوب کی ہوئی شامل کر دیں گے اس کے اندر شامل کریں گے زیرا پورٹر 1 ٹی سپون کٹیوی مرچ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کے اندر شامل کریں گے خوشک دھنیا 1 ٹی سپون شامل کر دیں گے ساتھ ہم اس کے اندر اب ہم شامل کرنے والے ہیں سوجی جو اس کو خستہ بنائے گی 1 ٹی سپون بھر کے سوجی شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر کارن فلور شامل کریں گے 2 ٹی سپون اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کارن فلور شامل کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے 4 ٹی سپون بیسن ٹھیک ہو گیا بیسن شامل کر دی ہم نے اب ہم اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو آٹے کی طرح گوندیں گے بہت زیادہ نرب نہیں گوندیں گے ہارڈ گوندیں گے تھوڑا سا پانی لگائیں گے اس ٹائم پہ آکے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے بس اس سے زیادہ نہیں لگائیں گے آج اس طرح آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو ہلکا سا گوند لیتے ہیں ہم نے اس کو ہارڈ گوند لیا اس طریقے سے یہاں پہ ایک ہم نے بال لے لیا اس کے در تھوڑا سا کھوکنگ آئل شامل کر دیا تو ایک یہاں پین لے لیا اس کے در ہم نے کھوکنگ آئل شامل کر دینا ہے ہلکا سا ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے اس ٹائم پہ آکے یہاں پہ ایک چھولہ جلا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھولہ جلا کے اور اس کے پر آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہم اس کے جو ٹکی ہیں شامل ہیں کھوکنگ آئل لگائے بغیر تیار کریں گے آپ کے ہاتھوں کو چھفکیں گے ٹھیک ہو گیا ہلکا سا دودھ کا چھولہ کم کر دے ایک کھوکنگ آئل اٹھا لاؤ تھوڑا سا اس طریقے سے پریس کر دو چھوٹا یا بڑا سائز آپ اپنے آپ کو کچھ سکتے لگائے اٹھا لائے بڑا سوڑ دی آپ کو اوپنے پریس کریں گے یا عمال میں آپ کھوکنگ آئل دنے دی یہ تک اب میں ہم تمام ہمیں بنا لوں اس کے بعد آپ سب ہی لکھتا ہوں تمام ٹکیاں ہم نے تیار کر لی ہلکا سا آئل آپ کے ہاتھوں کو لگاؤنا چاہئے نہیں تو یہ چپکتے رہیں گے یہاں پہ شیپ دے سکتے ہیں دوبارہ سے آپ اس کو گلائے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہمارا گرم ہے لیکن فل گرم نہیں رہے گا یہ بات بھی ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا تمام اپنے ٹکیاں کٹلٹ کباب آپ یہاں پہ آئل میں ہم ڈال دیں گے ان کا جو فرائی ٹیم ہے پانچ سے چھ میٹ رہے گا فلیم کو ہم نے پہلے میڈیم تھا میڈیم سے تھوڑا سا کام رکھا ٹھیک ہو گیا اور ایک منٹ کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے فورا نہیں کریں گے یہ بات ذہن میں رہے گے ایک منٹ کے بعد آپ سے مل دیں ایک منٹ کے بعد سائیڈ کو چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ہلکا سا پریس کر دیں گے یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آنچ تیز رہے گی اپر سے کلر آ جائے گا اندر سے کچھے رہیں گے کٹلٹ ٹکیاں کباب ہلکا ہلکا پریس کر دیں گے اب ہم اس کے چھ میٹ پورے کریں گے سائیڈیں چینج کرتے رہیں گے اور اس کی سائیڈ بھی چینج کرتے رہیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا اس طرح پریس بھی کرتے رہیں گے اور چھ میٹ بھی پورے کریں گے چھ میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں سائیڈ نے ہم چینج کرتے رہے اور ہمارے ٹکیاں تھی وہ تیار ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سرخالہ چلے لیے سرخالہ گل سمجھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ان کو یہاں پر نکال لیں گے اس طرح سے ڈی شاوٹ آب بھی نہیں کر رہے گل سمجھا رہی ہے ان کو یہ ایک منٹ کے لئے ہیٹ نکلنے کے لئے چھوڑیں گے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا اور پدینے والی رائتے کے ساتھ اس کو سرو کریں گے یہ کٹلٹ یہاں پر رکھ دیں گے ٹکی رکھ دیں گے کباب رکھ دیں گے جو مرضی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں بہت کمال کے تیار ہوئے ہیں ریشے دار بنے ہیں آپ چکن شامی بھول جائیں گے اور اس طرح رائتے کے ساتھ آپ اس کو لیں گے موچ پانی آ رہے ہیں موچ پانی آ رہے ہیں اگر ہلکا ہلکا آپ کے مومے پانی آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے کا اللہ حافظ دوست دیجئے موسیقه نبیش موسیقا